بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے یہی سوچا کہ جو کچن میں چیزیں ہوتی ہیں کیوں نہ آج آپ لوگوں کو دکھائی بھی جائیں وہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں جو چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویجیول جب انسان کر لیتا ہے تو وہ چیزیں کم بھولتا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ انویلپ میں رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھاتا بھی جائیں اور ان کی جو خاصیت ہے وہ بھی بتاتا جاؤں تو کیسی بات رہے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو کچھ ایک دو نہیں ہوں گی وہ آپ اپنے کچن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ سپائسز سے آپ کو آج ہم علاج بتائیں گے کہ گرم سالوں سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے جو چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں جس کو بعض زفہ ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں آج ہم آپ کو ان کی اہمیت جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سپائسز جو آپ کے اردگر کچن میں پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے فائدہ ماندے ہیں اور آپ لوگ کو کتنا فائدہ جو ہے وہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کلونجی کے بارے میں طبع نبی میں اس کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کلونجی سوائے موت کے ہر چیز کا علاج جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کلونجی کے ساتھ آپ ہر چیز کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام کوشش کریں کہ جب آپ لوگ ہنڈیا بکائیں تو ایک چٹکی کلونجی جو ہے وہ ضرور دروشری پڑھ کے آپ ڈال دیا کریں بڑی باورکت ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ صحت کے لیے ہنڈیا اچھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار مو کوشش کریں کہ جب آپ لوگ اٹھیں تو ایک چٹکی جو ہے ایک چٹکی سے زیادہ جو ہے سات دانے سے زیادہ کلونجی استعمال نہ کریں کیونکہ تھوڑی سی گھرم ہوتی ہے اور بعض لوگوں کا جو ہے وہ بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے یا سٹرامک میں کچھ ایسے السز ہوتے ہیں تو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بعض دفعہ ایک چمچ یا آدھا چمچ جو ہے وہ پھانک لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ کلونجی کو جو ہے وہ سات دانے آپ لوگ دروشری پڑھ کے صبح پانی کے ساتھ پھانک لیں دعا کریں جن کا یہ نسخہ ہے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ساری برکات جو ہے وہ ملیں گی تو طبعہ نوی کے حوالے سے کلونجی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کا جو آئل ہے یہ ڈی این ایس جی ناک کی ہڈی جو عدود ہوتے ہیں اس کا آئل جو ہے بڑا افیکٹیو ہوتا ہے اگر پولپس ناک میں بن چکے ہوں جو کہ انگور کے گچھے کی معنی جو ہے ناک سے لٹک رہے ہوتے ہیں پولپس سے ہم کہتے ہیں گوشت جو ہے اور ناک کی ہڈی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا اور ناک بھی بلوک ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے کوشش کریں کہ ناک اوپر کر کے ایک نتنا بند کر کے دو سے تین ڈروپس کلونجی آئل کے جو ہے وہ ڈال دیں پھر دوسرا نتنا بند کر کے دوسرے نتنے میں آپ تین کترے جو ہے وہ ڈال دیں گو کہ یہ ڈروپس جو ہے آپ نے ڈالے ہیں یہ آپ کو تھوڑے سے کروے لگیں گے کیونکہ یہ آپ کے حلق میں چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنا خطرناک چیز نہیں ہے آپ کو اس کا فائدہ ہے اس کو آپ نکل جائیں دو چار دن آپ کو جو ہے تھوڑے سی حامفل لگیں گے جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور کلونجی آئل جو ہے وہ سر کے بالوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اگر آپ ایک پاو جو ہے کھوپرے کا آئل لے کے دو چمچ کلونجی آئل اس میں مکس کر کے رکھ لیں اور ہر روز کوشش کریں ایک سے دو گھنٹے ہلکے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا آئل جو ہے وہ اپنی روٹس میں ہیر روٹس میں جو ہے وہ لگا لیا کریں اس کے بعد کسی بھی ہربل شیمپو سے جو ہے وہ دھولیا کریں تو یہ آئل بھی آپ کو ہیر فال سے آپ کو ڈینڈرف سے آپ کے بالوں کی چمک دھمک کو جو ہے وہ بہت ہی زبردست رکھتا ہے اور نئے بال بھی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈینڈرف کا بھی بہت زیادہ جو ہے مسئلہ ہے وہ ڈینڈرف جس بندے کو ہوگی وہ ہیر فال کا بھی موجب بنے گی تو یہ کلونجی کے چند فائد تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ بزاروں میں بسکٹس بھی مل رہے ہیں ڈربر اوٹی بریڈز میں بھی کلونجی اور کلونجی کے نان بھی لگائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پاکستان میں بہت سستی یہ مل جاتی ہے اور اس کی اصل کا پیچان جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے اس کا اصل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے جب آپ کلونجی خریدیں گے تو کاغذ کے انویلپ میں آپ کو کلونجی جو ہے وہ تول کے دی جاتی ہے اگر کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کاغذ کے لفافے میں آئل سا لگ جائے تو سمجھے یہ کلونجی اصلی ہے اور اس کی خشبو بھی بہت زبردست ہوتی ہے نہیں تو وہ پیاس کے بیج عمومت دے دی جاتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ یہ سستی سی چیز ہے کیوں اس میں دونمری کی جاتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ تلاش کریں کہ جہاں سے آپ لوگ کو اصلی کلونجی جو ہے وہ مل جائے تو آپ وہ یوز کریں وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے کلونجی کا کہوہ بھی آپ لوگ بنا کے پی سکتے ہیں ڈیڑھ کا پانی میں آدھا چمچ اگر کلونجی ڈال کے جب ایک کپ رہ جائے تو یہ آپ کے مٹاپے کو بہت زیادہ بہتر کرتی ہے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے آپ کی ہڈیوں کے درد کو ختم کرتی ہے آپ کی تکاوت کو ختم کرتی ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ کلونجی کا استعمال جو ہے روز مرہ اپنی زندگی میں آپ لوگ رکھیں ہمارے گھروں میں جو اچار ڈالا جاتا ہے اس میں بھی کلونجی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے تو ریگولر بیس پہ اگر آپ لوگ کلونجی کا استعمال کریں گے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بھی آپ لوگ کے کچن میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کلونجی کے فائد آپ لوگ کو بتائیں ہیں امیدہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے اور یہ بہت کم چیزیں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں ہیں پھر انشاءاللہ دلہ کسی ویڈیو میں اور مزید اس کے فائد کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو رہے گی آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے میز برن ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے